مطیولہ جان زرائے سے کہ شاید آئینی ترمیم جو آنی تھی وہ آپ شنگائی کانفرنس کے بعد ہی آئے گی اس کے مطلب یہ ہے کہ جب 25 اکتوبر کو صرف 5-6 دن رہ جائیں گے یا پھر 22 کو اگر یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں ٹیبل کی جائے گی جیسے کہ زرائے سے خبریں آ رہی ہیں تو پھر اس وقت تک بھی اگر نئے چیپ جسٹس کا نوٹفکیشن نہ ہوا تو شاید پھر اس کا رد عمل بھی سپریم کورٹ کے اندر سے ہی آئے گا انتبام شکوک و شبات کو کلیئر کرنے کے لئے آج ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ہمارے خاص مہمان رانہ احسان افضل جو کہ کواڈینیٹر برائے وزیر اعظم شہواز شریف ہے اور ان کے ساتھ تشیف فرما ہے ساکر بشیر سینئر کوٹر اور چینلسٹ ان سے ہم بات کریں گے تو رانہ احسان افضل صاحب کیا ہو رہا ہے ابھی ٹوٹل سترہ دن رہ گئے ہیں بلکہ دس ورکنگ ڈے رہ گئے ہیں چیف جسٹس قادفہ عیسیٰ کے لئے تو نئے چیف جسٹس کا نوٹفکیشن کب آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب ایک ورکنگ ڈے بھی رہ جائے گا اگر اس دن بھی نوٹفکیشن جاری ہو جاتا ہے تو دیر تو نہیں ہوگی بروقت ہوگا وہ تو میرے خال سے ابھی نو یا دس ورکنگ ڈے اگر پڑے ہیں تو کافی ٹائم پڑے ہیں انشاءاللہ وقت سے پہلے جو ہے وہ نوٹفکیشن آ جائے گا رانے افضل صاحب افضل صاحب یہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب آرمی چیف کے نوٹفکیشن کی بات آتی ہے تو ہر سیویلین حکومت کی کامپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں اور کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آرمی کا ادارے کی یک جہتی خطرے میں پڑ رہی ہے کمانڈ کوئسن ہو رہی ہے تو یہ ایک آئینی عددار جو ہے جو چیف جسٹس ہے تو اس کے نوٹفکیشن میں تاخیر سے آئینی ادارے کی یک جہتی خطرے میں نہیں پڑ رہی ہے یہ دیکھیں ابھی سٹنگ چیف جسٹس ہیں اور ان کے پاس جب تک ان کا ٹینئور ختم نہیں ہوتا وہ بخوبی اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں اور بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ضرور خلل پیدا ہوگا کہ اگر اس ٹینئور کے ختم ہونے تک جو ہے وہ نوٹفکیشن حکومت نہ نکالے تب تو یہ آپ کا پوائنٹ پھر خلل نہیں ہوگا پھر تو جو سینئور پیونی جادے ہیں وہ چیف جسٹس کو علم دے گا کیونکہ آئین کے اندر لکھا ہے پرابلم تو تب بنے گا نا لیکن اس سے پہلے کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی ٹائم ہے انشاءاللہ بروقت نوٹفکیشن حکومت اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کر دیں گی آرمی چیف کا نوٹفکیشن بھی اس ساتھ دو تین دن پہلے ہو سکتا ہے اس کی ریٹائرمنٹ سے میرے خاضر پچھلا جو ہوا تھا اس کے اندر یہی ڈیلے ہی چل رہا تھا نہیں لیکن اتنا ڈیلے تو وہ ڈیفینس منسٹری سے نکلا ہی نہیں تھا نوٹفکیشن یا کچھ تھا لیکن دیکھیں بات یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے پرابلم نہیں ہے کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا کام کے اندر سپریم کورٹ کے یہ ہم انشور کریں گے انشاءاللہ آئینی ترمیم کب تک ٹیبل ہو رہی ہے دیکھیں آئینی ترمیم تو ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے کنسینسز کی اوپر اور جب حکومت سمجھے گی کہ اس کے پاس دو تہائی اکثریت ہے اور جو کہ اگر آپ پاس ہو تو آپ کا یہ پارلمانی رائٹ ہے کہ آپ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کریں کنسینسز کے ساتھ تو تب یہ پیش ہو جائے گی یہ دو تہائی اکثریت لوٹوں کو ملا کے ہوگی یا بغیر لوٹوں کے ہوگی نہیں دیکھیں یہ تو کنسینسز بیسٹ ہوگی نا اب اس کنسینسز کے اندر کیا پارٹیز کے بیچ کنسینسز ہوگا یا لوٹوں کے ساتھ کنسینسز کیا جائے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی جو آپ کا آئین جس طرح کہتا ہے قانون جس طرح کہتا ہے این اس کے مطابق ہوگی اور آئینی ہوگی اور قانونی ہوگی تو وہ میرے خال سے کنسینسز کا مطلب ہے کہ اس میں جماعتوں کا بھی کنسینسز ہوگا اور میمبران کا بھی کنسینسز ہوگا تو تب ہی پاس ہوگی نا ورنہ تو پاس ہی نہیں ہو سکتی تو یہ جو رائٹ ہے پارلیمنٹ کا وہ جب پارلیمنٹ ایکسرسائز کرے گی تو انشاءاللہ وہ پاس ہوگی تو یہ مقصود نشستوں کے فیصلے کے بعد آپ کو آئینی ترمیم کا خیال کیوں آیا ہے یہ تو ایسی چیزہ جس پہ مہینوں تحقیق ہوتی ہے مشاورت ہوتی ہے تو اس حکومت کو اتنی دیر سے ہی خیال کیوں آیا یعنی ترمیم کا اس پہ تو شہباز شریف حکومت بہت پہلے کام شنو کر سکتا ہے حکومت کا تو سوال بھی نہیں ہے کیونکہ حکومت کے پاس سٹینڈالون تو وہ مجورٹی نہیں ہے کون کر رہا ہے اگر حکومت نہیں کر رہی تو نہیں دیکھیں میں تو بتا رہا ہوں کہ کنسینسز بیلڈنگ تو تب ہی ہوگی نا جب مختلف جماعتیں ہمارے ساتھ ملیں گی تو وہ تب ہی اس پہ ووٹ کریں گی تو پی ٹی آئی کو بھی آپ نے رابطہ کی ہے اعتماد ملینے کے لیے پی ٹی آئی تو اس وقت انتشار پھلانے میں مصروف ہے اس ملک کے اندر تقسیم کی سیاست کرنے میں مصروف ہے اس ملک کی معیشت کو ڈی سٹیبلائز کرنے میں مصروف ہے ان کے پاس تو یہ ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ فلسطین اور غازہ کی اوپر جو اے پی سی ہو اس کے اندر وہ شرکت کرے تو ہماری طرف سے تو بالکل کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مشاورت ہو لیکن ان کا یہ موڈ نہیں لگ رہا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ترمیم ہے اس کے اوپر بظاہر تو جو لیڈرشپ رول ہے وہ بلاول بھٹو پلے کر رہے ہیں اور اب شہباز شریف صاحب نے تو اس پہ شایدنی بات کرنا بھی چھوڑ دیئے اور بلاول بھٹو نے کچھ دیر پہلے ہی ایک انٹریویو میں ایک بات کی ہے وہ میں آپ کو سنانے چاہتا ہوں ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک سٹنگ چیف جسٹس اپنا اختیار چھوڑ کے دوسری ججز کے ساتھ وہ اختیار شیئر کرتا ہے وہ بھی اس لیے کہ یہ پارلمنٹ کی پارلمنٹ نے کوئی قانون کیا تو اس پارلمنٹ کی قانون کو رسپیکٹ کرتے ہوئے میں منصور علی شاہ صاحب کی بارے میں ماضی میں بھی میں نے کہا ہے جتنا میں دونوں جسٹس پائزیسہ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے احترام کرتے ہیں عزت کرتے ہیں that is a matter of record but I don't have the confidence that منصور علی شاہ صاحب will be able to control the other judges on his supreme court بلاول مٹو کہہ رہے ہیں کہ منصور علی شاہ دیگر ججز کو control نہیں کر سکے یہ کس قسم کا control آپ کے اتحادی چاہ رہے ہیں اس طرح کا control جیسے اسٹیبلشمنٹ آپ کو control کرتی ہے اس طرح کا چیف جیسے اپنے ججوں کو control کر کس قسم کا control کی بارے ہیں جس transparent طریقے سے یا جس طریقے سے قاضی فائزیسہ نے چلایا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو control کیا کوشش کی manage نہیں کر سکتے یعنی کہ جس طرح ایک اچھی management آپ کے خیال میں قاضی فائزیسہ نے control کر لیا تھا نہیں میرا تو یہ خیال نہیں ہے تو بلاول صاحب نے اپنا خیال بیان کی ہے اس کی تشریف وہ بہتر کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ management کی بات کر رہے ہیں کوئی control یا کسی کہیں تھپا تو نہیں لگانا management سے کیا براد ہوتی ہے ایک جنرل سپریم کورٹ کو چلانا جو ایک چیز جسٹس کا رہا ہے میرے خیال سے قاضی صاحب کی management جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے اور اس طرح کی management چاہ رہے ہیں management سے برا ججہ کو manage کرنا ہوتا ہے management سے مطلب یہ کہ good to see you now اس کے اندر اور جو اپنی مرضی کی جس طریقے سے benches بنائے جاتے تھے اور جس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے سور موٹوز لیے جاتے تھے تو وہاں تو بہتری آپ کو نظر آئی ہوگا مرضی کے جو benches ordnance کے ذریعے آپ چیف جسٹس کو اختیار دے دیا گیا بنانے کا تو وہ ordnance کا مقصد یہی تھا مرضی کے benches بنانے ordnance میں تو بہت ساری اور بھی چیزیں تھیں بلکہ ایک چیز میں یہ تھی نا کہ چیف جسٹس کی مرضی کا جاجہ ہوگا یہ بات کریں تو ابھی بھی دیکھیں ہیں تو تین لوگی ہیں نا کمیٹی تو ہے کمیٹی موجود ہے اور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے اکثری ہے چیف جسٹس کی ہوگی اور ایک نہیں دیکھیں یہ تو اب اگر چیف جسٹس جو ہے وہ دو سینئر موست ہیں اور ایک ان کی choice سے جو ہے وہ چیف جسٹس کی choice سے ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا بلکل اور وہ ٹاس کریں گے کس کا نام آئے گا ہو سکتا ہے یہ تو ان کا پروگٹیو ہے وہ ٹاس کر کے کریں گا ساکر مشید صاحب کیا اطلاع ہے آپ کی حکومت کس طرف معاملات کو لے کے جا رہی ہے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں آئینی ترمیم کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کیا لگ رہا ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کوئی اعلان کریں گے پریس کانفرنس میں آئینی ترمیم کے پیکج کا یا اب بھی یہ پیکج کا اعلان حکومت کی طرف سے ہی ہوگا اب لگ تو یہی رہا ہے کہ مولانا کو جس طرح آن بورٹ لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا جو مساعدہ ہے شاید اس حوالے سے بتائیں اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی وہ آن بورٹ لیں گے اور دوسری جانب جو چیف جسٹس کے نوٹفکیشن کی بات ہے تو یہی حکومت تھی یہی شباز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو ایٹی فور ڈیز پہلے قاضی فازیسہ صاحب کا نوٹفکیشن کر دیا گیا تھا تو وہاں اب کیا اس کے بیچھے جلدی تھی وجہ تھی انہوں نے حلف تو سولہ سپٹمبر کوئی اٹھانا تھا نا تو وہی اٹھایا تو آج دس دن رہ گئے ہیں اور دس دن میں نوٹفکیشن نہیں ہوا ورکنگ ڈیز ٹین ہیں جی ورکنگ ڈیز ہیں اور دوسری جانب ایک اور بڑا جو آئینی ترمیم ہے اس میں جو وکلا کا پہل ہوئے اس پہ بات کرو گا آج فاروق اچنائک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ آپ کل جو وکلا کروینشن تھا اس میں نہیں آئے تو انہوں نے کہا جی ہم باکستان بار کانسل جو ہیں تو ہم کیونکہ آئینی ترمیم کی حمایت کر رہی ہیں تو اس لیے میرا تو آنا بنتے ہی نہیں تھا اور کل آپ نے جو ہے وہ جو لہجہ تھا وہ سخت لہجہ تھا وکلا کا آپ نے دیکھ لیا اس وقت تک بلوچستان بار کانسل اچھا جو بار کانسل ہے اس کے نیچے ساری ڈسٹرک بار اور ہائی کورٹ بار آتی ہیں بلوچستان بار کانسل سندھ بار کانسل اور اسلام آباد بار کانسل اسی طرح ہائی کورٹ بار آسوسییشن کا آج وہاں پہ علامیہ جاری ہوئے ہیں انہوں نے سٹرانگلی ایک تو کنڈیم بھی کیا ہے اور اس کے خلاف جارہے ہیں آئینی عدالت کے خلاف جارہے ہیں اور آئینی عدالت کا جس طرح طریقہ کار ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جارہے ہیں اور پی ٹی آئی فیکٹر جو ہے وہ میں نے کوشش کی سلمان اکرم راجعہ کیونکہ وکیل ہیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے مطلب آئینی عدالت آپ اپنا جو ہے وہ مساعدہ دے دیں وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا چیف جسٹس اپنا اپنے جج لگائے گی وہاں پہ اور اس میں آئینی عدالت کو یہ بھی ایک اختیار دیا گیا ہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو بین کرنا ہے تو آپ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اپائنٹیز جو ہے ہوں گے گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے اختیارات لے کر ادھر دے دیا جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ وہ ہمیں جو ہے بین کر دیں تو اس لیے ہم تو اس سیچویشن میں تو نہیں جا سکتے کہ کل ہمیں ہی جو ہے بین کر دیں اور دوسرا جو گورنمنٹ ہے وہ سکسٹی تری اے کے فیصلے کو تو برا آئین اور قانون کے مطابق قرار دے رہی ہے لیکن بارہ جو لاحے کے فیصلے کو جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں بلکہ اس کے خلاف ایسی قانون سازی کی ہے جو ایک پریسیڈنٹ اگر بنا تو مستقبل میں اسی جو ہے وہ پلٹیکل پارٹیز کے لیے نقصام دے ہو سکتا ہے کہ کل سپریم کورٹ تو پھر وہ پاور لیس ہو گئی نا جب بھی فیصلہ دے گی آپ سادہ قانون سازی کریں اور کہیں جی ماضی سے اطلاق ہے اور ختم ابھی تو آرڈنس کے ذریعے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے آرڈنس کے ذریعے ججز کمیٹی ججز کمیٹی کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے بینچ کے ذریعے جو ہے تریسٹے کی ترشیر تریسٹے کے بعد بندے توڑے نہیں جو تو سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس کی وہ نمبرنگ پوری نہیں تھی کمیٹی میں تو وہ حکومت نے پورا کر کے دیا کہ یہ جی اپنا بندہ انہوں نے امین ادین خان صاحب بیٹھ گئے ہیں اور اس کے بعد بینچ بھی بڑھ گئے بھٹو نے جو کہا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ انہیں لگتا ہے کہ ججز کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے پتہ نہیں بلاول بھٹو جو ہے کنٹرول یا سیلف کنٹرول کو کیا سمجھتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ایک بڑی پلیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور یقینی طور پر ان کو اس کی ذکر آئیڈیا ہونا چاہیے آفٹسٹ کے کالیفائیڈ ہیں آفٹسٹ کے کالیفائیڈ ہیں جاتا ہے ایکولی ان کا انپوٹ ہوتا ہے ان کی رائے ہوتی ہے ان کی ججمنٹ ایکول ہوتی ہے اس میں کوئی دو مطلب ہے ہی نہیں اسیسمنٹ اور جو کنٹرول والا فیکٹر ہے کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے مطلب ایک جج ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے ہر جج کی انڈیپینڈنٹ ایک رائے ہوتی ہے ایڈمسٹریٹیو سائٹ پہ ہر جو چیف جسس ہے اس کو چیزیں کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ جسے منصور علی شاہ کسی ہائی کورٹ کے جاج کو ادھر سے ادھر ٹرانسٹر کے حق میں نہیں ہوں گے تو وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پائے گی یہ ہو سکتا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہے ویسے بلاول بٹو زرداری کے جو قانونی مشیر ہیں ان میں سے ایک مشیر جو ہیں سابق وزیر قانون فاروق ایچنائک بھی ہیں جو پاکستان کے دو لاکھ سے زائد وکلا کے ایک منتخب نمائندہ ہیں وائس چیرمنہ نے پاکستان بار کونسل کے آج ہم نے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور ایک بریک کے بعد تھوڑی سی آپ کو جھلک دکھاتے ہیں کہ فاروق نائک صاحب سے سوال کیا ہوتی ہے اور انہیں جواب کیا دیئے موسیقی 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 پیپلز پارٹی کے جیالے اور اس وقت وائس چیرمن پاکستان بار کونسل جو ایک سٹیچوٹری باڈی ہے اس کے وائس چیرمن فاروق ایچنائک انہوں نے صحافی پروگرام سے جو گفتگو کی جو پاکستان بار کونسل کی کمیٹی بنی تھی یعنی درمیم کے حوالے سے اس میں مزید تجاویز دینے کی ان کی ہم آپ کو سناتے ہیں انٹرویو مگر اس سے پہلے جو خبر ہے اہم خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے جو فاروق ایچنائک صاحب نے تجاویز دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے کچھ گنجائش رہ گئی تھی تو بظاہر یہ پاکستان بار کونسل کا نہیں یہ فاروق ایچنائک اور بلاول بھٹوزرداری کی مزید تجاویز ہیں جو پاکستان بار کونسل کے فورم سے آپ سامنے آ رہی ہیں یہ بڑی اہم خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں بار کونسل نے اپنی جو تحریری تجاویز وفاقی حکومت کو دی ہیں اس کے تحت آرٹیکل 63A میں لکھا جائے کہ ووٹ شمار ہوگا یعنی کہ ایک تو سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ووٹ شمار ہوگا لیکن ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ اس فیصلے کا کوئی اثر ہوگا تو آئینی ترمیم میں بھی ڈالا جائے یعنی حکومت یا بار کونسل یا فاروق نائک جو خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ شاید سپریم کورٹ کا فیصلہ کافی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد جو تجویز ہے کہ پارٹی ادایات کے برخلاف ووٹ ڈالنے والے ممبر کی نہ اہلی پانچ سال کی جائے یعنی کہ اگر کوئی اس میں شک تھا پہلے تاہیات تھی یا اسی ترم کے لیے تھی تو اب وہ پانچ سال مقرر کی جائے پھر اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی مجفزہ آئینی ترمیم میں چیف جسٹس پاکستان کے تقرر کے لیے جو تین سینئر ججز کے نام پہ غور کرنے کی بات کی جاری تھی جو آئینی ترمیم کے مصبتے میں اب اس میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے بھی تین سینئر ججز کے نام جو ہے تجویز کرنے کی بات ہو رہی ہے یعنی بار کونسل اور فاروق اشنائک جو ہیں ایک قدم آگے بڑھ کے حکومت کے اس آئینی ترمیمی بلکو بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں فاروق اشنائک صاحب پھر آگے وہ یہ بھی تجویز کر رہے ہیں کہ فاقی آئینی عدالت کے سربراہ کا تقرر تین سال ریٹائرمنٹ کی عمر اٹھ سٹھ سال کی جائے جو پہلے ہی ایک تجویز سامنے آ رہی تھی اس میں جو تین سال کی مدد ڈال دی ہے بار کونسل کے وائس چیئرمن نے فاروق نائک صاحب نے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ اٹھ سٹھ سال یعنی کہ جو پیسٹ سال سے اگر قاضی فائیسہ ریٹائر ہوتے ہیں مثال کے طور پہ تو ان کو اٹھ سٹھ سال تک آئینی عدالت کا سربراہ ابھی بھی بار کونسل کی طرف سے یہ تجویز آ رہی ہے اور پھر آخر میں ایک آ گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کو انصاف کے تقاضوں کے تحت جو آرٹیکل 199 جو ہائی کورٹ کا اختیار تھا ریٹ درخواست کا وہ ایک کیس دوسری ہائی کورٹ بے منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے جو پہلے بھی اب یہ بار کونسل کی تجویز ہے اندازہ لگائیں کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تو اس وقت فاروق سنائک صاحب نے یہ جو تجاویز دی ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے جو آئینی ترمیم میں جو خامی رہ گی تھی وہ بلاول بٹو ذرداری صاحب نے فاروق سنائک صاحب کے ذریعے دی اب فاروق سنائک صاحب سے آج صبح جب یہ سوال کی آگئے کچھ سوالے سے تو انہوں نے کیا جواب دیئے وہ سن لے اس کو شیئر کریں گے اس میں کیا آپ جب تک کمیٹی والوں سے میں پوچھنا لیونا میں نہیں کسا چیرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی کے پاک ٹرابٹر ہے گیاست صاحب آپ نہیں تھی چیرمن نہیں چیرمن ایگزیکیٹیو کمیٹی کے ہی برزا چیرمن ایگزیکیٹیو سر ایج فیڈل کونسویشنل کورٹ کی زیاری بات ہے آپ نے بھی سب نے سکسٹی ایٹ کی ہوئی سر اٹھا سٹ ہے سکسٹی ایٹ ہے تو سر یہ جمعہ کو ٹیبل ہو رہا ہے بل کب تک آ رہا ہے آپ لیٹ تو نہیں ہو جائیں گے تجویز میں مجھے بلکل علم نہیں ہے میرا اللہ جانتا ہے مجھے بلکل علم نہیں ہے کب ٹیبل ہو رہا ہے کب نہیں ہو رہا کیونکہ یہ سیاسی جو لیڈرشپس ہے ان کو علم ہوگا سر آپ یہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے مایوس ہوئے ہیں کہ انہوں نے وکلا سے اعتماد میں نہیں لیا وکلا کو میں اپنی پیپلز پارٹی کی جو قیادت پر بلکل اعتماد کرتا ہوں لیکن پھر آپ نے تجویز کیوں دی ہے اگر اس میں تبدیلی نہیں ضرورت تھی تو کس قسم کا اعتماد ہے آپ کا سر آپ وکلا کے لیڈر ہیں یا پیپل پارٹی کیسے میں دونوں کا ہوں آخری سوال تھا کہ آپ پیپل پارٹی کی لیڈر ہیں یا بھکلا کی انہوں نے کہا میں دونوں کا ہوں تو تجویز اب سامنے آگی ہے ثابت ہو گیا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساکر بشید صاحب کو ایک لی پہلے آپ بتائیں کہ یہ کوئی کانفلیٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا فاروق نائک صاحب کا کہتے ہیں میں دونوں کا لیڈر ہوں نہیں بہت بڑا کانفلیٹ آف انٹرسٹ ہے کہ ادھر بھی جو تجویز وہ نے دینی ہے وہ تیار کر رہے ہیں اور پیپل پارٹی کی طرف بھی پیپل پارٹی اس وقت جو ہے لیڈ رول پہ ہے اس طرف بھی فاروق اچلیک صاحب جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیپل پارٹی جو چاہتی ہے وہ جو ہے پاکستان بار کاؤنسل کے فورم سے بھی چلی گئی ہے اور یہ میں نے بار کاؤنسل جو پڑھی تھی سندھ بلوچستان اس کے علاوہ اسلام آباد لاہور آئی کورٹ بار اور مختلف جو بار سبسکیشن ہیں وہ مخالفت کر رہی ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل اچھا وہ کہہ رہی ہیں ساری امینڈمنٹس اور آئینی عدالت کی ہم مخالفت کر رہے ہیں اور یہاں جو پاکستان بار کاؤنسل کوئی دس قدم آگے بڑھ کے جو ہے وہ جا رہی ہے تجویز دے رہی ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے مفادار فاروق اچنایک صاحب جو ہیں وہ اکیلے ممبر تو نہیں ہے نا کمیٹی کے تو کمیٹی میں اور بھی ذہن ہیں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اگر یہ مشاورت سے یہ تجاویز دیئے ہیں تو یہ پتاتی ہے کہ ایک جو لائرز کی کمیونٹی ہے وہ ان تجاویز کو اور ان ترامیم کو سپورٹ کر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گارمنٹ کے لیے تو ایک خوشائین بات ہے تو گارمنٹ نے پہلے کیوں نہیں بار کونسل سے تجاویز مانگی پہلے تو آپ نے بڑی جلدی کرنے کی کوشش کی تیرہ چودہ کی رات کو تو پہلے اب آپ کو خیال آیا ہے کہ بار کونسل بھی لے لیں کیونکہ وہاں پہ آپ نہیں بندے بیٹھے ہیں پہلے اگر گارمنٹ نے تیزی کرنے کی کوشش کی تو گارمنٹ کو ناکامی بھی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو لاو منسٹر ہیں وہ بھی بار کے پاس گئے اور انہوں نے خطاب کیا بار سے بلاول صاحب بھی کر رہے ہیں جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ آئینی طرح میم کی ضرورت ہے وہ کنسینسس بیلڈنگ کر رہی ہیں اور یہ الحمدللہ کنسینسس بیلڈنگ کا نتائج آگئے انہوں نے اپنے انڈیپینڈنٹ ویو دیئے اور ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جب گارمنٹ جو ہے اپنا جوڈیشل پیکج انشاءاللہ دو تہائی ایک سریت سے لے کے آئے گی اچھا دو تہائی ایک سریت سے لے کے آئے گی یہ دو تہائی پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے ہوتی پاس اس کے بغیر تو پاس نہیں ہونی تو یہ طرح سے دیکھا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے مطابق تو ووٹ شمار ہوگا تو پھر اس کو آئینی ترمیم میں کیوں ڈالنے کی تجویز ہے اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن فاروق نایک صاحب بلاول بھٹو صاحب کو تو ضرورت ہے فاروق نایک صاحب تو اکیلے فرد تو نہیں ہے آپ کے خیال میں یہ پیپلز پارٹی کی تجویز ہے یا بار کانسل کی یہ تو بار کانسل کی تجویز ہے لیکن وہ لیڈر تو دونوں کے ہیں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں یہ ان کا موقف ہے خالی اب وہاں آپ کو کوئی کانفیٹ آف انٹرس تر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اصل میں آپ کی جو لائر کمیونٹی ہے وہ پارٹی میمبرشپ بھی رکھتی ہے اور پھر وہی میمبرز جو ہیں وہ مختلف بارز کا حصہ بھی بنتے ہیں تو یہ تو تو اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک لیکن ہے تو اسی طرح اب مجھے کوکلی یہ بتا دیں کہ یہ جلدی کس بات کی ہے پچھنس اکتوبر کا کیوں انتظار نہیں کیا جا رہا جسٹر مسئولی شاہ کا نوڈیفکیشن ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے اور آج کے قانون کے مطابق بلکل انہی کا ہی ہونا چاہیے اور کل کے انہی نہیں بتا دیکھیں یہ تو اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں یہی کہوں گا کہ بلکل جو جسٹس منصور صاحب ہیں سینئر موز جج ہیں اور آج جو معاملات ہیں اس کے مطابق انہی کا ہی نوڈیفکیشن ہونا چاہیے انہی کا نوڈیفکیشن ہونا چاہیے نون لیگ کی اور حکومت کی یہی پوزیشن ہے نون لیگ کے ہی ایک رہنما جو کافی عرصے سے منظر عام پہ اس طریقے سے نہیں تھے ہمارے ساتھ ہوں گے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمٹ میں وہ ہیں جناب سینئر جاوید عباسی صاحب وہ پارٹی سے کیسے دور ہوئے اس کی وجوہات کیا تھیں اور کس قسم کے اسٹابلشمنٹ اور نون لیگ کے رابطے ہوئے جس پہ سینئر جاوید عباسی کو اعتراض تھا ہے اس کے بارے میں بہت سی معلومات دے رہے ہیں ایک چھوڑ سی بریک کے بعد ملکم بیک پروگرام صحافی میں اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک ایسے سیاسدان جو چھ سال سینئٹ کے رکن رہے نون لیگ کے رہنما رہے مگر پھر پچھلے چاند سال سے انہوں نے نون لیگ کو داغے مفار کر دیا مگر شاید یہ ان سیاسدانوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے پیس کانفرنس کر کے کسی سیاسی جماعت کو چھوڑا ہو یا کچھ ہر سالہ پتا رہے ہیں یہ خوش قسمت سیاسدان ہیں میں بات کر رہا ہوں سینئٹر جاوید عباسی کی جاوید عباسی صاحب بہت شکریہ صحافی پروگرام کو آپ نے وقت دیا ہے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ ان چند نون لیگ کے قائدین میں سے ہیں جنہوں نے نواز شریف کو اللہ حافظ کہا مگر شاید آپ کے پارٹی چھوڑنے کے وجوہات کچھ کھل کے سامنے نہیں آسکی شاید خاکان عباسی اور دیگر جو نون لیگ کے قائدین ہیں انہوں نے تو اپنی ایک جماعت بھی بنا لی آپ کے ساتھی سردار میتاب عباسی جو ہیں انہوں نے بھی عوام پاکستان پارٹی جو ہیں انہوں نے کہا لی شاید خاکان عباسی کے ساتھ آپ کہاں ہیں اس وقت کدھر کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ سیاسی جماعتوں کے اندر جب جماعت میں آدمی جاتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتا ہے کہ میسی جماعت کے اندر ہی اپنی زندگی گزار ہو اور ہم نے ایک بڑی لانگ وقت اپنی جماعت کے لیے گزار ہے مسلم لیگ کے لیے اور ایک کئی دفعہ ساموکہ بھی آیا کہ ہم نے کہا ہے کہ جماعت سے اختلاف کیا ہے لیکن جب جماعت کرائیسز میں تھی تو ہمارا وقت یہ سوچ کے پیچھے آٹ جاتے تھے کہ کل یہ کوئی نہ کہہ اسٹبلشمنٹ کے کہنے پر یہ ہم بڑا سب سے بڑا یہ داغ لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ ہم مشکل میں تھے تو کسی نے ہمیں چھوڑ دیا اسٹبلشمنٹ نے آنکھ ہماری دی انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کوئی پارٹی کا ٹکر کسی سے لینا تھا تو ہم نے یہ بڑا زمانہ اس بات کو بھی مندازہ رکھا اختلافات تو میرے اگر کے ساتھ کافی عصے سے تھے لیکن زیادہ اختلاف پی ڈی ایم کی جب حکومت انہوں نے بنائی گیا انہوں نے جب پورے اپنے حصول صرف اقدردار کی خاطر چھوڑ دیا عدم اعتماد کے بات وہ ووٹ کو عزت دینے والا نعرہ پھر وہ ووٹ کو عزت دینے کے بجائے پھر انہوں نے باقی چیزیں کو عزت دینے شروع کر دی ووٹ کی بات کر رہے ہیں جی جی انہوں نے تو میں نے کہا کہ ہم سارا زمانہ میں ایک بات ہم اس بات پر کھڑے دی یہ آپ نے کس کو کہا کسی میٹنگ میں ہم آپ کو کہتا ہوں ہر میٹنگ میں نہیں نواز شیف صاحب سے بات ہوئی شباز شیف صاحب سے بہت سے رسمان میٹنگ میں میاں نواز شیف صاحب تو اس وقت پر موجود نہیں تھے نہیں تھے شباز شیف صاحب لیکن باقی سب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں آپ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہمیں جنرل باجوانے الیکشن اروا ہے جنرل فیض نے مارا ہے ساری پارٹی کہتی تھی کون ہمارے خلاف کیسز بنا سکتا تھا ہم تو کہتے تھے کہ عمران خان تو ہمیں جیل میں نہیں پیٹھتا تھا کہ جب تک یہ نو پھر پینامہ کا کیس ہوا تو سب نے کہا کہ سپریم کورڈ کے کچھ جلجز اور کچھ جنرلہ نے مل کر ہمارے خلاف یہ سارا کام کیا ہے اور یہ ایک ایسا آپ نے بنایا تھا نیریٹیو جو لوگوں نے بھائی کیا ہے جو لوگ اس پر کھڑے رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے جب یہ کہتے تھے کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جمہوریت کی بارہ دستی چاہتے ہیں ہم اس پارلیمنٹ کو سب سے بڑا عوان بنا کر چھوڑیں گے ہم ووٹ کو عزت دیں گے پنجاب میں پاکستان میں لوگوں نے اس بات کو ویلکم کیا تو آپ یہ کہہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ نے عدم اعتماد کے بعد پارٹی کے چھوڑا تو عدم اعتماد کی تحریک میں جنرلہ فیض کا رول تھا آپ نے کیا دیکھا آپ نے اپنی آنکھوں سے اور آپ کا کیا اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں تھا اچھا یہ ان کیا تو بس کا کام ہی نہیں تھا یہ تو سارے ان کو تو پر لگایا گیا تھا آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا کانوں سے سنا میں پارلیمنٹ میں ممبر تھا کہ میری ساری میری سامنے چیزیں ہوئی ہیں دیکھنا کیا مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں پتا تھا کہ وہ جو کہتے تھے کہ باپ کا باپ کون ہے وہ جو مکم ہمیں رات دن گھالی دیتا تھا بیٹھ کے وہ رات کو کس طرح ہماری طرف آگئے ہمیں پتا تھا کام مسلم لیگ وہ ہماری لیڈرشپ کہتی تھی ہاتھ میں لانا جرم ہے ہمیں کہتے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ میں لانا جرم ہے ان کو کس نے اگٹھا کر کے حکومت بنائی ہے کس طرح آدم اعتماد ہوا ہے کس طرح یہ پلان تیار ہوئے ہیں کس طرح زرداری صاحب کو بیج میں شمل کیا گیا ہے یہ سارا کام ان کے کہنے کے بغیر یہاں تھوڑے ہی اعتماد کی کامجاب ہوتے ہیں اور آپ بھی پریس کامس سے تو کرتے رہے ہیں نا آپ ایم کے ام کے خلاف دیگر اب ہم معافیوں مانگنے کے لیے تیار ہے کہ بھئی ہم سے ہمیں جو یہ کہتے تھے ہم تو وہ بات کرتے تھے جو پانٹی کی پالیسی تھی ہم نے کیا پتا تھا کہ ایک رات و رات پالیسی بدل جائے گی ہم تو کہتے تھے کہ شاید ہم آپ نظریہ پر کھڑے اچھا جب پالیسی بدلے تو پہلی دفعہ آپ کو کس نے کہا کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے اور ایسے نہیں کرنا ہے کون بندہ تھا جس نے آپ کو یو ٹرن لینے کے لیے کہا نہیں مجھے کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں تھی اچھا آپ کو نظر آ رہا تھا میں اب پارٹی کو اعتماد بھی نہیں لیا کس نے پوچھے ہی نہیں یہ آپ کمال ہے دو جلاس نہیں بلائے دو موقعوں پہ میں آپ کو بتاؤں گے جنرل بازبہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی ہم ایک جلاس میں بلائے گیا ایک میٹنگ میں بلائے گیا ہے اور تمام پارلی میں ٹیزیاں نشنی دا سمجلی کے میمبر اور سینٹر کو بلائے گیا انہوں نے کہا جی کہ حکم ہمیں آیا ہے کہ دین جی ووٹ کس کا حکم قائد محترم کا نواز شریف صاحب اور یہ کس نے کہا یہ اس وقت میٹنگ پر رضاہیت کر رہے تھے خواج عاصف صاحب کوئی دوستہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیوں کر رہے ہیں یہ غلط ہے نہیں کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس چائز نہیں ہیں ہمیں حکم آگیا ہے سارے پارلیمنٹیزیاں کوئی حکم ہے جو نہیں اختلاف کرتا اپنی جماعت سے اس کے اپنی مرضی ہے لیکن جماعت نے فیصلہ کالے کوئی بات بتائی کوئی بات نہیں بتائی کہ کیوں کرنا ضروری اور یہ خواج عاصف صاحب نے کہا کٹگری کے لئے انہوں نے کہا ہے اور یہ شباز شیف صاحب تو obviously on board ہوں گے مریم نواز بھی on board تھی تمام مریم نواز بھی on board یہ بلکل سب کا فیصلہ تھا اور وہ بعد میں کہتی رہی ہے کہ میں تو اس گناہ میں شامل نہیں تھا نہیں یہ بلکل غلط بات ہے سب خاندان کا یہ فیصلہ تھا یہ فیصلہ خاندان نے بیٹھ کے کیا ہے یہ فیصلہ صرف خاندان فیصلہ کرنے کے بعد کوئی آٹھ یا چھے یا دس لوگوں کو وہاں بلایا گیا ہے اور ان کو قرآن پہ آتھ رکھا ہے کہ آپ نے یہ بات جا کے باہر نہیں بتا نہیں پھر بھی انہوں نے بتا دی کہ میں ہم نے اس کام کے لئے آپ کو بلایا کہ آپ وہاں کا جنرل باجوا کے بوٹ کے لئے کہ وہاں بات کریں اچھا وہ پانچے لوگ کون تھے بس وہ کیا اس میں شاید خاکان باس شامل نہیں تھا شاید خاکان صاحب اس وقت جیل میں تھا شاید خاکان ایک وائد آدمی تھا جو اس کے مخالف تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ extension مت تو خواجہ آسر کو کسی نے سوال ہی نہیں کیا کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں بہت لوگوں نے کہا بہت پوچھا خواجہ صاحب میں نے بھی آپ نے کیا پوچھا ہم نے کہا کہ خواجہ صاحب اب اس کی کیا ضرورت پڑھ دی گئے کل تک کم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ خیرے دیں پیسٹنشن ہے ہی غلط بات اگر ہمارا کوئی ان کے درمیان مائدہ نہیں بھی ہے پھر بھی یہ کام بڑا بڑا خانت ہے کہ انہی سے سسٹم مضبوط نہیں ہوگا اچھا نظام مضبوط نہیں اس سب کے بعد آپ بدل ہو گئے نہیں پھر ہمیں پتہ چل گیا لیکن ووڑ دیا آپ نے بلکل ووڑ دیا بلکل دیکھیں وہ ہمارے پاس دو چائسز تھی یا ہم اسی وقت پارٹی چھوڑ دیتے چھوڑنے کی میں نے وہ وجہ آپ کو بتائی کہ ہم یہ الزام نہیں لے رہے تھے کہ یہ کہتے ہم کرائسز میں تھی جماعت کرائسز میں تھی جماعت کرائسز میں تھی اس وقت میں کچھ دوستوں کا یہ خیال تھا انہوں نے بھی تھا کہ ہمیں اختلاف کرنے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ جماعت سے ہٹ جائیں ہم نے کہا لیکن سینیٹرشپ چھوڑنا بھی آسان کام نہیں اس کی کوئی مہمیت نہیں تھی سینیٹر بلوک بڑی بڑی پوزیشن چھوڑ دے اس میں سینیٹرشپ نہیں جاتی ہماری یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں وہ سینیٹر سے ریزائن کرنے سے ہاں ریزائن کر سکتا تھا کہ ووٹ نہ دیتا آدمی اور کہتا جی کہ میں ریزائن کر دیتا ہوں ایک ہی آپشن ضرور تھی لیکن ہم نے کہا ہے کہ یہ جماعت سب نے اس وقت کہا جب مارک اس ساتھی چار یا پانچ لوگ تھے جن میں سارے ابھی تک زندہ ہیں کسی وقت آپ بچہ ہی پہ بلے جا سکتا ہے اور ان سب کا یہ مشورہ تھا تو اس کا فائدہ کیا ہوا پارٹی کو بعد میں پارٹی نے اجلاس میں بتایا لوگوں کو کہ اب اس کے ہمیں یہ فائدہ ہوا پھر ادم اعتماد آئی ایکسٹینشن کے بعد ایک اوپنی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اوپنی جائے پہلے ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد چیزیں بہت زیادہ اس کے پہلے تو بات ہی نہیں تھی تو اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں اس کی کیا بنیاد آپ کو نظر آ رہی ہے بچہ یہ اسی وقت سے معاملہ آگے ہوا پہلی ایکسٹینشن قبول ہوئی پھر ادم اعتماد ہوا پھر حکومت دی گئے پیڈین کی اس کے بعد الیکشن ہوئے الیکشن میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پھر کس طرح پولنگ پر کوئی ہو رہا رہا جیتا اور آدھی رات کو فارم فوٹی سیون جیت گیا تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں میں الیکشن لار رہا تھا میرے خلاف پی ٹی آئی میرے خلاف میں الیکشن لار رہا تھا انہوں نے ہم سب کو جنونلی پورا ان کی کمپینتی ہے رہا ہے اور ہزارہ میں جو نواز شیف الیکشن ہارے ہیں مانسیرہ سے وہ بھی جنونلی ہارے ہیں بلکل جنونلی ہارے ہیں کوئی ایک جگہ میں بھی فارم فورٹی سیون کی وجہ سے سیتے سب جیتے ہیں اگر جنون ہوتی تو بہت تھوڑی سیتے تھیں لیکن نواز شیف صاحب نے تو چیلنج کیا ہوئے اس نتیجے کو مانسیرہ والے نتیجے کو یہ تو یہ جو ٹرائیبینل بنتے ہیں میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ ہارے ہوئے جو کینی ڈیٹ ہوتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے ہی بنتے ہیں ٹرائیبینل کون رسلہ کرتے ہیں کاش اس وقت فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی تین سیٹیں ہیں نہیں وہ میں کہتا کہ اگر یہ رستہ نہ روکتے تو وہ فیصلہ ہو جاتا اور وہ ہوتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ بھی ٹرائیبینل کو نہیں چل لے دیا گیا تو نواز شیف صاحب سے آپ کی آخری ملاقات کاب ہوئے میں جب سے باپس آئے تو دو میٹنگز میں ایک دفعہ یہاں ہیلیکشن کمیشنر میں آئے تھے جب ایک کیس میں اگر ہوئی اور پھر ایک نہور میں میٹنگ تھی وہ ایک اچھی میٹنگ نہیں ہو سکی اس میں میں نے بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا وہ میٹنگ کی باتیں میں نہیں چاہتا کہ میں شیئر کروں لیکن سخت تلخی کی باتیں تھی اور وہ آخری باتیں تھی اور میں کہہ کہایا تھا کہ میں شاید اس سے ہرینجمنٹ کی نیچے اور یہ ایکشن سے پہلے کی بات جو ایکشن کے پہلے کی بات ایکشن سے پہلے کی بات انہوں نے کوشش تو کی ہوگی کہ آپ ایکشن نہ لڑیں پارٹی کو نقصان ہوگا نہیں انہوں نے پہلے کہا کہ ٹیگٹ لے لیں وہ میں نے کہا کہ میں نہیں لے سکتا کہ میں اختلاف ہو گئے اور آپ کے اختلاف اصولی تھا کہ آپ اسٹابلشمنٹ کی جھولی میں جا کے بیٹھ کے نہیں میں بہت دو تیل بڑی وجہ تھی ایک تو بڑی یہ تھی ایک میں نے کہا کہ بچوں کے نیچے ہمارے لئے کام کرنا مشکل ہے آپ نے یہ لیمیٹڈ کمپری بنا لیا گھر کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے نوازشیف صاحب سے کہا نہیں اس میٹنگ میں تو میں نے نہیں کہا بہت دفعہ یہ مریم نواز یا حمزہ کے حوالے سے تمام بچوں کے جتنے بھی پارٹیوں کے میں یہ سب جنرل یہ بات کرتا تھا کہ پارٹی لیڈرشیپ جو ہے آپ مربانی کریں کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب ہمیں کبھی اتراز نہیں رہا کہ ان کی ایک لنگ بھی اسوسیشن رہی ہے اس پارٹی کے اندر لیکن پورٹ کے بات باقی سینئر لوگوں کا حق ہے کہ ان کو آئیں ان کو دیکھیں جنہیں پہلی دفعہ پہلی دفعہ ساملی کا الیکشن جاتے ہیں کہہ دیں وہ چیم منسٹر بنے گا وہ پرائم منسٹر بنے گا یہ ملک کس نہیں رہ گیا کہ ان بچوں کی ہم نوکری کریں اچھا آپ کے ہزارہ میں کون سی فیملی لیمیٹڈ کمپنی تھی ہزارہ میں تو پارٹی ظاہر ہے جو میں اس کا میرا خلال میں ذکر نہیں کرنا چاہ رہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہزارے میں بھی ہرشتے داری پالی جاتی تھی اور ایک ایسے ایسے آدمیوں کو آگے کیا جاتا تھا جو گھر میں میں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا کون فیصلے کرتا تھا ہزارہ میں یہ کسی اور سے پوچھیں میں تو چونکہ سخت باتیں آپ کے الیکشن کمپین میں کر چکا ہوں آپ پھر بھی ہزارے وال کو پھر بھی مارجن دے رہے ہیں بڑی بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کپٹن سفزر کا کردار تھا جی جی ضرور ہے اثر انداز ہوتے تھے ہمارے اوپر تو نہیں ہوئے لیکن اپنے فیملی کے اوپر تو ظاہر اثر انداز ہوتے تھے اور جماعت کا آپ نے بیڑا گھر کرنے میں ان کا بھی پڑا ہیت کلی دی رول رہا ہے اور سردار مہتاب بھی اسی وجہ سے نرازگی ہے دیکھیں یہ تین چار آدمی کا نام آپ جہان میں رکھیں سردار مہتاب صاحب پیر صاحب شاہ صاحب سفر اقبال جگڑا صاحب سار انجام خان صاحب کو اللہ تعالی جنہ نصیب کرے وہ چلے گئے ہیں سبحان خان عبدالسلام یہ بہت وہ آدمی تھی اور آپ تو جانتے ہیں آپ اس لخیر سے کہ انہوں نے جماعت کھڑی انہوں نے کی تھی انہوں نے جماعت کے لئے بہت بڑا کام کیا تھا یہ پرویز مشرف کے مارشل آج میں یہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے پرویز بعد میں اس سارے دور میں انہوں نے بڑا مقابلت کیا ہے لیکن جب جماعتیں یہ کہیں کہ یہ لیمیٹڈ کمپنی ہے یہ خاندان ہے یہ ہمارے بچوں کی جماعت ہوگی ہمارے بچوں کو سلام کرے ہر آنربل آدمی نہیں کر سکتا اور میں آپ کے پرویز میں ایک بات بتا دوں کہ آپ بھی جماعتوں میں آنربل لوگ نہیں رہ سکتے اب انہوں نے ایک بات کہہ دی تین خاصیت کسی آدمی میں ہوں تو وہ جماعت میں رہ سکتا ہے ایک وہ لیڈرشپ بھی اتنی تعریف کرے کہ وہ ان کو ولیاں سے ذرا اوپر لے کے جائے پوجہ کرے ان کی اور ساتھ اس میں یہ بھی قوالٹی ہو کہ وہ اپنے مخالفین کو اتنی گھالی دے کہ ان کو خوش رکھے دوسرا ہوں کہ بچوں کی خلامی کرے کہ آپ کی دس نسلیں باقی آنے ہیں ہم ان کے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑے ہوں گے اور تیسرا کہیں سے بھی پیسہ لے آئیں ان میں نچھاور کریں یہ ایک کرائی تیری ہے جماعت میں جماعت میں ورکر و لیڈر نہیں رہے آپ کہیں گے وہ اکٹام استعمال ہوتی ہے کہ مالک اور سرنیٹ کا رشتہ ہو گیا تو یہ نوکری کریں یہ باقی سارے جو نوکری کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی ہے جو اختلاف کرے وہ جس جس نے اختلاف کیا جماعت کے اندر انہوں نے برداشت نہیں کہا جماعت میں نہ کوئی جمعوریت ہے نہ وہ سنتے ہیں الیکشنز نہیں ہوتے پارٹی کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتے کیسے نون لیگ میں الیکشنز ہوتے ہیں کوئی الیکشنز ایک دن کہتے ہیں کہ جنرل باڈی کا اجلاس آپ سارے آج ہیں ایک آدم اوٹ کے کھڑا ہوتا ہے کہ جی فیصلہ ہو گیا کہ فلان صدر ہوگا فلان جنرل سیکٹی ہوگا آپ کو قبول ہے وہ سب نیچے سے کہتے ہیں جی ہمیں قبول ہے کوئی نہ پوچھتا ہے آپ بھی تو کہتے رہے ہیں ہم دونہ سارے آلاتے رہے ہیں ہم سارے سارا آلاتے رہے ہیں کیا کرتے ہیں وہ جماعتوں کے اندر تو کوئی اور طریقہ تھا نہیں ہے کہیں تین دفعہ تو قبول نہیں بولا ہوگا نہیں ہم نے ایک ہی دفعہ بولا لیکن انہوں نے دو دفعہ سمجھا اچھا اب یہ بتائیں کہ ہی طرح کچھ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ ساری باتیں تو پی ٹی آئی اور عمران خان بھی کرتے ہیں تو آپ نے ابھی تک پی ٹی آئی کیوں نہیں جوائن کی نہیں وہ تو ان کے اپنی ایک جماعت ہے آپ سے رابطہ ہوگا ہے نہیں میں رابطے سب مپا ایلمیٹیریاں تھے اس وقت بھی رابطے تھے بعد میں بھی رابطے ہوتے ہیں میری دوستیاں بھی ان کے ساتھ تھے لیکن یہ فیسطہ میں نے کوئی نہیں کیا کہ میں کس پارٹی کو جائن کروں گا یہ میں دوستوں سے مشورہ کر رہوں پی ٹی آئی کیسے پارٹی ہے بسے دیکھیں میں اس وقت ان کے متعلق کوئی سوال اگر جنرل ہی آیا تو میں ضرور اس کو جنرل سوال کر لیتے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا جو بلے کا نشان چھینہ گیا اور جو عمران خان آپ جس طریق جو مقدمات بنے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے بطور کانوندان بیرسٹر دیکھیں میں دو سمجھتا ہوں کہ یہ کتہ ہی طور پر بچھیک نہیں تھا عمران خان کو اگر ان کے خلاف کوئی انہیں پاکستان کا کوئی کانون توڑا تھا پاکستان کا کسی کانون کی خلاف ورزی کی تھی حدالتوں میں ان کے خلاف کی حصے ضرور چل لے چاہیے تھے لیکن آپ جب کسی سیاسی جماعتوں جماعت کو طاقت کی بنیاد پر دبانے کی کوشش کریں گے ختم کریں گے یہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اس سپریم کورٹ نے ان کے بلے کا نشان لے لگے اس جماعت پر بندی لگا گیا ان کا لیڈر اندر تھا وہ ایک نشان ہوتا تو پھر بھی خیار تھا درجلہ نشانہ پر لوگوں کو انہوں نے پی ٹی آئی کو ووڈ دیا پی ٹی آئی کو کس طرح انہوں نے جیتا ہے وہ غصہ تھا عوام کا عوام سمجھتے تھے کہ یہ ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کے وقت تمام سیاسی جماعتوں کو سب کو کہیں کہ آپ اپنے اپنی کمپین کریں آپ اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑے آپ اپنے پارٹیز کا اپنا ایجنڈہ لے کے آگے ہیں اور یہ مقابلہ سیاسی طور پر کریں امران خان کا سیاسی طور پر لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے چیز جس سے کازی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں بینچ بنا تو کازی فائز عیسیٰ صاحب کہت اس میں کون سا ذاتی مفاد انہوں نے کانون کی تشریح کی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں ہوئے وہ جب وہ اپنے کی سیٹ کا فیصل کیس تھا سپریم کورٹ میں تو آپ کوریج کرتے تھے نا کیا جی مارکس ججز ان کو دے رہے تھے اور کازی صاحب کس طرح جسٹیفائی کر رہے تھے ہم نے تو نہیں کہا الیکشن کمیشن کہ آپ ایسا کریں وہ تو اپنے سر سے اتار کر سارا کچھ الیکشن کمیشن میں انہوں نے پھیک دیا تھا انہوں نے کہیں کہ محول اسے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان نے کیا کہا اور پھر یہ آٹھ ججز کی جج مت آئی ہے انہوں نے یہ کیوں کیا ہوگا یہ تو ان کو پتا ہوگا یہ جو آئینی ترمیم کا بل اب لائے جا رہا ہے اس میں آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے یہ بل نہیں ہے یہ بدنزیتی کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر انڈیپینڈنٹ جیدوشی کے اوپر ایک بہت بڑا اٹیک ہو رہا ہے اور جو زماعت اس میں شامل ہوگی اس وقت اس بل کو سپورٹ کرے گی وہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر اٹیک ہو گا اور سارا زمانہ ان کے نام اور چیرے لوگ یاد رکھیں گی اب یہ معاملہ یہ نہیں ہے ان کی سب جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ سی او ڈی کا حصہ تھی سی او ڈی کا حصہ ہوتی ہے ہم پالیمان میں رہے ہیں کبھی کسی نے ایک لفظ نہیں کہا اس وقت ایک چیف جسٹس کو نہ لانے کے لیے اور ایک چیف جسٹس کو رکھنے کے لیے پرسن سپیسیفک یہ ایک امینڈمنٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کمیاب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اس کے لیے ٹرائی کی جا رہی ہے یہاں میرے بھائی مٹی صاحب ہر بندہ کہتا ہے جج میری مرضی کا ہو چیف جسٹس میری مرضی کا ہو میری مرضی کا فیصلہ کرائے میں اسے کہوں حکم کرے تو وہ یہ بات کرے یہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر جو مجھے دکھ ہے کہ کوئی دنیا کے ایسا ملک ہے کہ اس کے سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے سپریم کورٹ کا فل پنچ اور وہ حکومت اور ایک اور ادارہ کہے کہ آپ امپریمنٹ نہیں کرتے یہ آپ سوچ سکتے تھے آپ نے کہا تھا کہ زندگی میں ہماری زندگیوں میں ایسا ہم یہ دن دیکھیں گے پھر آپ یہ کس طرح یہ سٹیٹ ہے کس طرح یہ ریاست چلے گی کس طرح یہ ملک کا نظام چلے گی اور یہ جو جماعتیں آج حکومت میں بیٹھیں ہیں کیا سارا زمانہ انہیں نے حکومت میں نہیں یہ تو دنوں کی مہمان ہیں یہ کیا مو دکھائیں گی آپ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں جاوید واسی صاحب یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ماضی قریب میں ہم ان سیاستدانوں کی پریس کامسوں میں سنتے رہے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے لا پتہ ہو جاتے تھے آپ تو لا پتہ بھی نہیں ہوئے آپ کے کوئی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کفیہ داروں کے ساتھ کبھی آپ کو رابطہ کیا گیا کبھی ٹیلی فون کال قانون سازی کے لیے کبھی کسی نے آپ کو کہا ہو آپ سچ بولیں گے پوری دیکھیں ایک دو میٹنگ ایسی ہوئی ہیں جو اس میں سارے پارلیمنٹریاں تھے اس میں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس میں بریفنگ ضرور سٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے جنرل فیض کی بریفنگ تھی جس کی بھی ہے کیونکہ بہت سی باتیں تھیں خواجہ عاصف صاحب بھی کر رہے ہیں آپ ایسی میٹنگ میں تھے نہیں ایسی میٹنگ تھی تو اس میں کیا تھا میں کہتا ہوں کہ وہ لاغ کے بارے میں اس وقت چیزیں ضرور ڈسکس کی کس نے ڈسکس کی تھی جنرل فیض میں نہیں میں نام نہیں جنرل بانیاں نے میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے آپ نواز شیف صاحب کو تو نام لے رہے ہیں تو ان کا نام نتیار ہوگئے جنرل باجوا بھی نہیں تھے جنرل فیض بھی نہیں تھے اچھا کبیشمنٹ ضرور تھی جو اس کا مجھے نام بھول گیا کہ پیبندی لگی ہوئی تھی کہ ہمارے اوپر ایسی پیبندی ہے تو ہم ایسے لاکھ دیکھیں فیٹ ایف کی فیٹ ایف لاکھ کی ساری تینکیو بری مچ اس پہ اس بریفنگ میں دو بے میں نہیں کبھی الادہ میٹنگ ہوئی نہیں تو آپ نواز سے کہا نہیں کہ آپ کا کیا کام ہے آپ ہمیں بتا فیٹ ایف کے بارے میں اس وقت وہ اسسٹ کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یہ چیزیں دیکھیں ہم سارے لوگ جب بیٹھتے ہیں تو ہم جی ادار اس ملک کے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھی فیڈ بیک دے سکتا ہے کوئی انفرمیشن ہے یہ وہ وقت تھا جب آپ نون لی کے ساتھ تھے اس وقت اس وقت میں نون لی کے بالکل ساتھ تھا بعد میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کردار بہتران ہوئی اس وقت کردار کا مطلب یہ میں آپ بھی کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی انفرمیشن آتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اگر کوئی فیڈ بیک کیا ایسی چیز ہے کہ سنتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہمارا بھی پوریٹ آف یو سن لیں سننے میں کوئی حاج دیں لیکن آپ کسی کے کہنے پہ لیجسلیشن کریں یہ غلط ہے نواز شیف بچارہ یہ پھر کیا قصور اگر آپ بھی مانتے ہیں اس بات کو نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا میں کہتا ہوں کہ ایک بات دو بات ایک بات یہ کہ آپ ان کے کہنے پر کسی کے کہنے پر یہ کام کر دیئے یہ پارلیمان کا کام ہے یہ پارلیمان ہاں پارلیمان جب لیجسلیشن کرتی ہے میں نے ابھی میرے پاس ایک بیل آیا وہ تھا کہ سیٹے پاکستان میں بننی چاہیے میں بلوچنان اسمبلی کے پاس گیا میں سندھ اسمبلی کے پاس گیا میں ان کو تمام سٹیک ورڈرز کو بلایا میں ان کو سب کو سونا اوتی دنیا ساری میں لیجسلیشن ہے کہ کئی کس سال لگ جاتے ہیں جنرلیسٹ کو لوگ سنتے ہیں بارس کو سنتے ہیں باکستے کو لڈرز کو سنتے ہیں آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو لے آئے سامنے آپ کو پتا ہے لیکن اگر یہ آپ کہیں کہ یہ کسی خاص مقصد کے لیے یہ کام کرے جی طرح بھی یہ امینڈمنٹ ہو جائے یہ جو امینڈمنٹ ہے کانسٹیوشنل امینڈمنٹ اس طرح کی چیز اگر سامنے آئے تو اس پر نہیں کھڑا ہو جائے آپ یہ بتھائیں کہ کہا جاتا ہے کہ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ کازی فائید صاحب کو فائدہ دینے کے لیے ہو رہی ہے ان کو تین سال مدرم لازمین توسیح ہوگی یعنی عدالت کا چیف جج لگایا جائے گا کازی فائید صاحب پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ان کو تاریخ کیسے یاد رکھے میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہوتا کہ کازی صاحب اسی باتوں پر حمل کرتے جب وہ پیونی جیش تھے جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے کانسٹیوشنل جو باتیں وہ خود کوٹ میں کہتے تھے آپ نے کہہ رہے ہیں کانسٹیوشنل چیف جسٹس نہ بنتے نہیں بن گئے تھے انہی باتوں میں جب بندیال صاحب کو وہ لیٹر لکھتے تھے اس وقت وہ بولتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے اس وقت وہ کہتے تھے کہ پریکٹس پروسیجر جو ہے لا لے کے ہاں ہیں تین جزز بیٹھ کے فیصلہ کریں سینئر تین ہو ہر معاملہ کہتے تھے کہ یہ فل کوٹ میں جانا چاہیے فل کوٹ بیٹھ کے فیصلے کریں ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے اگر انہی باتوں پر وہ اپنا نظریہ بھی کھڑا کرتے خود بھی رہتے تو تاریخ میں زیادہ اچھے نام سے جات کرتے ہیں نواز شیف صاحب کو تاریخ کیسے یاد رکھے یہ تاریخ پر پچھوڑیں بہت شکریہ سینٹر جعوید باسی آپ نے صاحبی پرگرام کو وقت دیا صاحبی پرگرام سے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ